اسلام علیکم ویڈس سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو اللہ یہ مہینہ ہم سب کے لئے خوشیاں بھرہ لے کر رہے ہیں تمام ہماری پریشانے اور مشکلات اس مہینے کے برکت سے دور کر دیں آمین ویڈس آج کی جو ویڈیو ہے وہ میرے کی چنو ٹین پیس نہیں ہے بلکہ اسے تھوڑا ہٹ کر ہے لیکن بہت زیادہ سپیشل اور موسٹ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا ہوئی یہ ہوگا کہ میری ویڈیو لاستہ تیکھنی ہوگی اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیے گا کیونکہ ریگولر نوٹیفیکیشن کے لئے یہ ضروری ہے تو بیورس آج جو میں وضائف یا کچھ عمل ایسے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جارہی وہ اتنے زیادہ اچھے ہیں جو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی لائف کو پوری زندگی کو یا آپ کی تقدیر کو بلکل بدل کے رکھ دے گا جیسے رمضان کا مند سٹارٹ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی سفیچول ایکٹیوٹیز کو پڑھا دیں ایکسٹرہ عبادات کریں جو بھی پور نیڈی پیوکل ہیں ان کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ مند ایسا مند ہوتا ہے جس سے ہماری سیلپ کمپر امپور ہوتی ہے اور یہ ہمیں سیلپ دیسپلن کا درست بھی دیتا ہے اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا یہ مند ایسا ہے کیونکہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا شب قدر کی رات تھی لیلتل قدر بھی جس کو کہا جاتا ہے جسے ہم در نائٹر آف پاور بھی کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس مند میں زیادہ زیادہ قرآن پاک پڑھیں ویسے تو ہمیں ویسے بھی دیلی پڑھنا چاہیے اس کا بہتی مطلب عجر ہے لیکن قرآن پاک میں رمضان کے مطلب میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں پھر آج کے وظیفے کی طرح چھوٹا سامل ہے میں کوئی سکولر تو نہیں ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی یہ بھی میں نے کہیں پڑھی تھی کہیں سنی تھی تو میں نے سوچا کیونہ میں آپ سے شیئر کروں ویسے بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی بات سنیں سکتہ جاریہ کا باعث بنتی ہے ورس کرنا یہ ہے کہ جیسی ہمیں رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اپنی آئس کلوز کر کے ہمیں اول و آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے جسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں تو درود ابراہیمی تین بار پڑھ کے اول و آخر جو ہے وہ بیچ میں ہمیں اکیس دفعہ اکیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے پھر جب سور فاتحہ ہم ایکی زہر پڑھ لیں پھر ہم تین دفعہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اقین جانئے جو بھی خواہشات جو بھی آپ کی دل مرائد ہے جائز خواہشات ہیں آپ مانگیں گے صدق دل سے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا اس سور فاتحہ کی برکت سے تو یہ ایک چھوٹا سا حمل تھا اور ویسے بھی آپ کو بتے سور فاتحہ کی بہتی فضیلت ہے بہتی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو حالکہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نماز سے بہتر رکن بھی مقرر کیا ہے اس کے علاوہ سور فاتحہ اگر ہم بعد نماز فجر جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھے اور کسی مریض پر دم کر دیں یا اسے پانی پر دم کر کے پلائیں تو اس کی بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے چالیس مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر پھوکیں یا ہاتھ پر پھیل کے اپنی آنکھوں پر پھیل لیں ہاتھوں پر پھوک کر اپنی آنکھوں پر پھیل لیں تو اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی جو ہے تیز ہو جاتی ہے سور فاتحہ کی ویسے تو بہتہاشا فوائد اور پیشمار اس کے فضیلت ہیں برکت ہیں اور مزید نیس فیڈیوز میں انشاءاللہ میں وقتن فوقن شیئر کرتی رہوں گی اس کے علاوہ رمضان کے حوالے سے میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رمضان کا مند جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر نماز کے بعد آپ کو تین دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تین دفعہ کیونکہ تین دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس سے ہماری گناہوں کی مغفرت ہوگی دوسری دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہم جو ہے دوزہ ہم سے دور ہوگی اور تیسی دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہم جنت کے مستحق قرار پائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ رمضان کے مند میں جو ہے پورے مہینے میں کسی ایک رات کو آپ اگر نماز عشاء کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد یہ سورہ قدر پڑھ لیں سات مرتبہ سورہ قدر اگر ہم رمضان بھی کسی بھی رات کو نماز بات نماز شاہ یہ سات دفعہ پڑھ لیں تو اس کی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خواہشات کو پوری فرمائے گا اور جو بھی مشکلات ہیں وہ دور فرمائے گا اور آپ ایک دین جانئے اس کی برکت سے ہمارے رسط میں بے تہاشا اضافہ ہوگا اور جو ہے مطلب آنے والی ہماری نسلیں اس سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تو یہ چھوٹے سے عمل تھے چھوٹے سے وزائف سے جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا تو ویورس یہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ ضرور کریں گے اس کو پڑھیں گے اور اس کی برکت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے ساتھ مزید نیسٹ ویڈیوز انٹرسٹنگ انفرومیٹیوز کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا میں مزید لے کر آتی رہوں گی لازمی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سہت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دنگے بان پرشتے ہر جگہ ہماری جو ہے اور آپ کی حفاظت کریں آمین یہ میری ویڈیو آپ ضرور لائک سبسکرائب کیے گا اور جو بھی آپ کی آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہوں کچھ بولنا چاہتے ہوں پوچھنا چاہتے ہوں گرمی ہو سکے تو ٹھیک ہے پھر جب میں آپ سے خدا حافظ جاتی ہوں مزید نیس ویڈیو کے لئے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جب تک کے لئے اللہ حافظ